اے اللہ اپنے راستے میں چہادہ دے دی اور اپنے پیغمبر کے جہر میں چہادہ دے دی اللہ نے کیا کہا ہے؟ اے اوہر تم نے میرے راستے میں شہادت مانگی بتاؤ نماز سے اچھا کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ میں نے تمہیں نماز سے شہادت کا جاہر نماز سے اچھا کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ سمچے اچھی بار ہے تم کا رہے کہ سب تمہارا تمہاری شہادت ہوئی اور مدینہ کے تیسی قریب اوچھے میں تم دفتوں گے کہ تمہاری دلاؤ کا ہوئی جائے لیکن میں نے تمہاری شہادت کے ویرے مدینہ کے بعد آیا مدینہ کے در و دیوان میں سب سے زیادہ دیتا جگہا تھی یعنی 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 مدینہ، شاد مدینہ، آل مدینہ، محرابِ لغمی خدون کی محراب جہاں حدون نماز پھٹے تھے وہاں کا تو ہزی تحادت مہ رہی ہے بیعنی مدینہ میں جو سب سے آل آیا ہے اور اگر اس سے آگے مٹھ کرتے ہیں وہ ایک بار کبھو کے اسے اللہ کے نئے قبول ہو جائے مجھے اجازت و حصول سب کی طرف سے کہہ رہا ہوں احساس زرنے والا احساس جانتے والا اللہ توجہ سب سے ایک جگہ اپنے کو شہادت عطا فرمائی اور غیر بات پر بچگار توجہ سب سے اچھی جگہ رکھنے عبر بنوائی کہ جہاں سیورید جاتے ہوں گے تو بھی اجازت لے کے جاتے ہوں گے یا کیوں گے بات جناب محمد و حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عبور کر لے مسلمان تُنالی دنس کے دو رجاء کون ہے خالق یاد سرائیس کے جنبے میں بھو بھو تو رضی کو سخنی کفر و باقیاب تو سر رہی رہے ہیں جو بار بار تمہیں سنے ہیں اور انشاء اللہ بار بار سنو گے لیکن مجھے وہ بار بار لیلہ لیلہ کی طرح تکاتا ہے اور ہر مصور سے ملا آتا ہے کہ نام لیلہ تسکیم کا بائن ہے تم کہو وہ مجھے لیلہ کا ہے اور ہم دیوانے محمد و حصول اللہ کے دیوانوں ہم دون کے دیوانوں کے دیوانے اور ہم کے آدم کہاں ہے آپ پرما آج وقت کے دیوانے کوئی لاستہ ہیں باقی دیوانے ہیں دو دیوانے تک جا سکتے ہیں وہ بھی وہ جو بہت آسان ہے وہ لاملے سے ہوں باقی دیوانوں میں بردہ چار در سے سنائے کون ہے وہاں میرے آدھا آدھا کے حبید صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے خضر کے مناور میں جس طرح ابو وفد لے گئے ہیں یا ابو وفد قسن میں اور میرے آدھا کا سینہ اور مجھول کے پیٹھیانے پانو کی آدھا آرام فرمائے اس طرح شہادت آدھا فرمائے یہ شہادت قابلہ ذکر نہیں ہے اس شہادت کا کوئی جب جانا ہو اس شہادت کا کوئی تذکرہ نہ ہو جانا دی کار اس کو شکست دی تم تو خار کی آتھ منا رہے ہو خار کی آتھ میسے کون جلائے ہوئے ہیں خون کسی نے نکالا علیہ وسلمان کو بھی پتانا چاہتے ہو سنجو ساکھ کر لیں بہت دنوں تمہار افتانو آج چل گیا اب شاہی میں اب شاہی نہیں ہے اب مسلمان حضرت حسین کی شہادت کو یاد کرنے کے لیے عمد کی سہاست کو فلان Pulli起 کی لیے دہیا ہیں پر ان پڑھوں حضیف پڑھوں تم میں پتہ جائے ہیں حضرت فر عثمالین علی رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ تو عثمال personality اللہ کے بیر نمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تو آ رہا ہے کھوڑ کے درواز اور سنگو تو جنت میں جاؤ دروازہ کو لگیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہاں کوئی دستک دے رہا ہے کہتو کہ آؤ جمعہم دا جنت میں پھر دستک ہوئی فرمائے کہتو تو آ رہا ہے اللہ کوئی دستک دے رہا ہے اور اللہ کے ایک مصیبت میں تمہیں مکتے لائے دیتا ہے دیکھو اس مصیبت پر اللہ نے سب دے پاکت عاظم کے بعد آئے والوں میں ہر لکے کچھ مالیاں نہیں یہ کونسی مصیبت تمہاراں سے تمہاری خلاف لکھت بارہ سال قلی پا رہا ہے اور کارہ آئے ممایہ اجازتی ہے اخیر میں ان کی خلافت کے دمانے نکمانا کی بھول ماں اگر دامان بھی کوئی ایسے نہیں جب آپ نے اپنے قریبی لوگوں کو احضر کر دے مسلمانوں ہماری اجازت کسی سے لائے ہو دیا اور اس کا ایک حضور ہمیں معلوم ہو جاتے تو اس کی جہاں مالا حضور صاحبوں کے بھول ہو جاتے نہیں ہو جاتے اگر یہ قریب کسی صحابی سے ہو جائے تو لوگ تاریخ کو سامنے لگتے اور اس صحابی کو داخلار کر دے بھی کوشش کر دے اللہ وہ اوقع نہیں ہے یہ تقدیر کا اہم موضوع ہے یہ تفصیلات اے صحابہ صحابی اکرام کے موضوع قرآن میں کس طرح میں اللہ کو شکر ہے میں بیانت کرتا ہوں جو موقع ملا تو میں ضرور بیانت کرتا ہوں صحابی اکرام میں حضرت اے عثمان کون حضرت اے عثمان اللہ اکبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم موضوع ایک دن دو دن پاکے سے بنا کر رہے ہیں کھانا نہیں پانی نہیں پاکے سے کھانا حضرت اے عثمان کو بتا کرتا ہے جنلی سے کچھ کھانا کچھ پانی کچھ سبتو کچھ گجیا کھانا کچھ پانی کھانا حضرت کے کھن لے گا حضرت موجود نہیں رکھ کے جلے آئے ہیں تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے ہیں حضور طبیعہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں یہ خالق نماز سے آئے ہیں آپ عثمان آئے کے لے یہ کھانا کے لے گا حضرت کے کھانے جو آج میں دیکھا اور اور اپنے مسجد میں گئے گئے اور دعا کہتا ہے اے اللہ آپ کسی طرح عثمان کو خوش کر دیجئے جس طرح عثمان ہے آج آپ کے نبی کو خوش کر دیجئے جس طرح آپ کا نبی آج کو خوش کر دیجئے جس طرح آپ عثمان کو خوش کر دیجئے بتاؤں کی طرح عثمان بڑھتا ہے عثمان غضوِ طبیعہ کے موقع پر حضرت بیٹھے ہوئے ہیں جنبہ پر اور اعلام کر رہے ہیں اعلام کر رہے ہیں حضرت نہیں کر ہوتا بلہ بھل جنگا دوشنگیہ کا سامان مہیاں کے دے انہوں کو جنب پر سارے صحابہ مجھے گھتے رہے ہیں حضرت عثمان کھرے ہوئے ہیں اور فرمادے ہیں یا حسول اللہ علیہ مینہ دبعی انہیں احلا دیہا باقتہ دیہا ایسا کے پیغمبر سو مجھوں گا ساتھ حسامان کی ساتھ میں دوں حضرت نے فرمایا اور چاہیئے پھر کرو گئے حضرت عثمان اور فرمادے ہیں یا حسول اللہ علیہ مینہ دبعی میرے ذکھ میں اور سو تین مطبع عثمان نے اینا دیا تین مطبع دے تین سو مطبع فاولی کیے رہے ہیں سارے مطبع بتا ہو گئے حضرت نے فرمایا مجھے گا حضرت عثمان حسرہ فرم الجنہ آپ کو حضرت نے کہتا ہے لشکر نہیں ایک بار تو یہ نہیں سمجھ گئے آگے بتاؤں پورے لشکر میں آٹھ آٹھ آدمیوں کی طوری بنائے ایک خجور آٹھ آدمیوں سننے کے لائے پاس زرہ سیجاٹ دو ربانی جی زرہ سیجاٹ دو بھر یہ کسیت کہاں بھی نہیں ہے یہ وہ حقیقت ہے جس کا اقاض نہیں کیا جا سکتا اے اسے لنکر کے لئے آپ فرمار حضرت عثمان پہلے جو سونا جو جانی جو لفتی گھر موجود ہے آپ مجھے دامن میں لگ کر یہ حضرت کے پاس آٹھ دامن میں سونا جاندی نفضی لے لے حضرت نے ممبر پہل نہیں پہلے دیکھا کہ حضرت عثمان آر حضرت عثمان کو تھیل کر حضرت خود خود کی طرف گئے اور اتماع عائشہ کیا کسی اور کے بھی عائشہ نہیں کیا حضرت نے اپنے دامن کو عثمان کے سام میں پہلا حضرت کا دامن اگر ہے عثمان کے سام میں پہلا جو ضائع تھے جو دامن پہلا حضرت مہدار سے حضرت حضرت عثمان کے مرتبے کو بٹھا لیے ان کے حدیعے ان کے حدیعے غلط نہیں اور حضرت حضرت ایک حال سے دوسرے ہاتھ رکھتے اور فرما اسے مہدر تلیعے عثمان آج کے بعد عثمان کوئی غلط بھی ہو جائے جو کچھ رخصان نہیں کچھ غلط بھی ہو جائے یہ ہے حضرت عثمان ان کے حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ لوگ خلاف جا رہے ہیں بغاوت عثمان ہو رہی کچھ لوگوں نے حضرت عثمان کی طرف سے بڑا خط رہی دیا اور وہ خط پکڑا گیا بلوائی طرف خبر پھیل رہے ہیں کہ حضرت عثمان بنی رضی الرام تلیع رضی الرام واضحات پڑی تصیب کے ہیں ان کو نہیں بتانا عثمان جا چاہنا کہ حضرت عثمان کے دھر کو پھیل صحابہ عثمان بلے شاہ خضرت عثمان اگری کہ اوپر چالیس دن پانی بڑا جسے دن چالیس دن آج عثمان 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 کہ جلتے نوزے سکھو بتاتے مالا بتاتا اگر حضرت عثمان میں رسول دست نہ ہوتے تو آج باتوں کا شخصہ ہوتا کہ شادری دن تک پانی بڑ رہے تین دن تک پانی بڑ رہا سب بھوسا تین دن تک پانی بڑ رہا کو حرام بچ گیا حضرت عثمان کے اوپر چالیس دن تک پانی بڑ ہے اور حضرت عزی رضی طاق دلع لیے جا رہے کسی کے ہاتھ پانی پی جا بلوائی من تین مار مار مشکل ہو دیا زدہ تفانی زدہ تفانی پہنیا حضرت عثمان علی کی جب سب یہ آخری حض ہو گئی تو انہیں والا حال بکھڑ علی کہاں ترہا کہاں زبیر کہاں عبد الرحمان جیعوب کہاں بڑے صحاب اقراب باواز دی اور آمان کہ فرما چاہے جہلوں کیا تمہیں نہیں مات کہ پیز الرومہ میں خریدہ اور یہ بہت زیادہ پیسے لے میں پیز الرومہ خریدہ مسلمانوں کے باب کر دیا سارے صحابہ کہتے ہم کبھائی دی آج رسک میں ایک اترہ مالی مجھے رسیب رسیب ایک اترہ مالی مجھے رسیب رسیب فرمائے پساؤ اللہ کے بیر اللہ نے مجھے جنت بتایا اور تمہیں یاد مدینہ 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 آیا کہتے دوانے میں ایک ازار اوم پہ رہا گئے میں بیجنے کیلئے کھانا ہوا مجھے مگر 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 کہتے سیارہ مدینہ مل آئے وہ سار سار اللہ میں سار اللہ نے کھانا کھانا دیکھا کیا سے نہ کہ وہ دور آئے سو میں سرکی کھوڑے 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 ہوں اور خیرہ مجھے جنتی آئی حضرت کہا جائے سو میں نہیں مانوں اسمان نے یہ ایک اراد اللہ کے راست تربان کیا اور اس صرف عز یعنیت جانت عور کیونکہ تاب عثمان کا نکاح ہوگا ہے مجھے بیٹھے لئے نکاح کوئی شرکت کے لئے جا رہا ہے